بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سٹورنٹس امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ آپ کو اپنی حفظ و حامان میں رکھے ہم آج چپٹر نمبر ون کا لیکچر نمبر فور جو ہے وہ پڑھیں گے اس چپٹر کے اندر اس لیکچر کے اندر تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم اس چپٹر کے اندر یا آج کے ٹاپک میں آج کے لیکچر میں ہم کیا پڑھیں گے آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ بسس کے بارے میں پڑھیں گے بسس کیا ہوتی ہیں آج ہم پڑھیں گے جس سٹورنٹس ہم آج پڑھیں گے بسس کے بارے میں ریم کے بارے میں کیشہ میموری کے بارے میں مدر بورڈ اور انپوٹ ڈیوائسز کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بس ایکچولی کیا ہوتا ہے آپ نے نورملی سنا ہوگا کہ بس کا کام کیا ہے کہ بس کا کام ہے کہ سمپلی کسی بھی ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک پیسنجرز کو لے کر جانا بس کا کام ہوتا ہے کسی بھی ایک سٹیشن سے یا ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن تک پیسنجرز کو پہنچانا جو کام ہے وہ بس کا ہے ایکچولی بس جو ہے وہ ایک پات کو کہتے ہیں ایک راستے کو کہتے ہیں جو کہ پری ڈیفائنڈ ہوتا ہے ہمارے پاس کمپیوٹر میں بھی اسی طرح بسز ہوتی ہیں جو کہ پری ڈیفائنڈ ہوتی ہیں جن کا کام ہوتا ہے ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا سسٹم بسز کی اگر میں بات کہوں تو ہمارے پاس بسز کی تین ٹائپس ہوتی ہیں جس میں سب سے پہلے میرے پاس ہے ایڈریس بس ایڈریس بس آفٹر ریس اس کے بعد اگر میں بات کروں ڈیٹا بس اینڈ کنٹرول بس تو یہ تین طرح کی ہمارے پاس بسز ہوتی ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں تو بس کی یہ ہمارے پاس تین ٹائپس ہیں اب میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ ایڈریس بس کا کیا کام ہے ڈیٹا بس کا کام کیا ہے اور کنٹرول بس کا کیا کام ہے ایڈریس بس کا کام ہے کہ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ ایڈریس کو لے کر جانا کسی بھی ایک پوائنٹ سے دوسری جگہ ڈیٹا کو لے کر جانا لیکن ایڈریس بس کا کام صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ جب ایک لوکیشن سے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیٹا کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو اس ٹرانسفر سے پہلے دوسری جگہ کا ایڈریس لیا جاتا ہے ویڈاؤٹ ایڈریس یاد رکھے کبھی بھی ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر نہیں ہوتا مثال کے طور پر اگر آپ c ڈرائیو سے کوئی ڈیٹا کاپی کر رہے ہیں مثال کے طور پر آپ c ڈرائیو سے کوئی بھی ڈیٹا ہے پرس کریں آپ کے پاس ایک نیو فولڈر ہے اور آپ اس فولڈر کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں d ڈرائیو میں آپ کوپی کرنا چاہ رہے ہیں d ڈرائیو میں آپ اس کو کوپی کرنا چاہ رہے ہیں تو یاد رکھے کبھی بھی یہ ڈیٹا جو ہے وہ اس جگہ سے اس جگہ پہ کبھی بھی ٹرانسفر نہیں ہو سکتا اس وقت تک ٹرانسفر نہیں ہو سکتا یہ ڈیٹا جب تک آپ اس کا ایڈریس نہیں لیں گے تو یاد رکھے کہ آپ کے پاس c سے d میں جانے کے لیے d ڈرائیو کا ڈیٹا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کے پاس d ڈرائیو موجود نہیں ہے تو کبھی بھی آپ ڈیٹا کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے تو آپ ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کے لیے اس کا ایڈریس ہونا بہت ضروری ہوتی ہے اس کو آپ سمپل یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کبھی بھی اس جگہ پر نہیں پہنچ سکتے جس جگہ کا ایڈریس آپ کے پاس موجود نہ ہو مثال کے طور پر اگر میں جرمنی جانا چاہتا ہوں پاکستان سے تو مجھے جرمنی کا ایڈریس جرمنی میں جس جگہ میں جانا چاہ رہا ہوں وہاں کا ایڈریس ہونا میرے پاس بہت ضروری ہے میں ٹرائیو لنگ کروں اس سے پہلے میرے پاس ایڈریس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو اگر میں یہاں سے جرمنی ٹرائیو لنگ کرنا چاہ رہا ہوں تو میرے پاس جرمنی جانے کے لیے وہاں کا ایڈریس ہونا ضروری ہے اگر میرے پاس ایڈریس نہیں ہے تو میں موف نہیں کر سکتا سیمیلرلی جب آپ اپنا ڈیٹا اپنے کمپیوٹر سے کسی دوسری جگہ ٹرانسفر کر رہے ہیں مثال کا طور پر اپنے کمپیوٹر سے آپ یو ایس بی میں ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہیں تو یو ایس بی کا ایڈریس آپ کے پاس پہلے ہونا ضروری ہے اسی طرح آپ اپنے موبائل فون سے کسی دوسرے موبائل فون میں ڈیٹا ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں یو ایس بی کے طرح ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں بلو ٹوٹھ کے ذریعے ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں انفراریٹ کے ذریعے ٹرانسفر کروانا چاہ رہے ہیں یا کوئی بھی میتھرڈ آپ استعمال کرتے ہیں تو اس میتھرڈ کے لیے آپ کے پاس ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس پہلے ایڈریس ہو تب ہی آپ کا ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا تو ایڈریس بس کے بعد میں بات کرتا ہوں کنٹرول بس کی کنٹرول بس کا کام یہ ہے کہ سی ڈرائب سے اگر میں ڈی ڈرائب میں جب بھی ہوئی ڈیٹا ٹرانسفر کرنے جا رہا ہوں تو ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنے کے لیے میرے پاس ضروری ہے کہ میں ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنے کے لیے ضروری ہے میرے پاس کہ میں اس کا ایڈریس جان لوں اس کا ایڈریس میرے پاس ہوگا تو تب ہی ڈیٹا ٹرانسفر کروں گا لیکن ایڈریس کے ساتھ ساتھ میرے پاس دوسری ڈیسٹینیشن کا یا دوسری لوکیشن کا کنٹرول ہونا بھی بہت ضروری ہے مثال کے طور پر اگر میں بلوٹوٹ سے ڈیٹا ٹرانسفر کر رہا ہوں تو بلوٹوٹ سے ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنے کے لیے بلوٹوٹ کا آن ہونا ضروری ہے دوسرے شخص کے موبائل فون کے بلوٹوٹ کا آن ہونا ضروری ہے جو کہ کنٹرول بس سے ایکٹیف کروایا جائے گا کنٹرول بس ہمارے سارے کنٹرول کو ایکٹیف کروا رہا ہوتا ہے سمیلرلی اس کے بعد اگر میں بات کروں ڈیٹا بس کی تو ڈیٹا بس کا کام ہے کہ ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا اور یہ سب سے اینڈ پہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرواتے ہیں بس اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ریم ریم سٹنس فار رینڈم ایکسس میمری ریم ڈیٹا کسکو دوسری ہم دوسری ہمにな ہے ریم کی دو ٹائپس ہیں ایک ہمارے پاس ریم ہے س ار دی ریم اب س ریم اور دی ریم کیا ہے ایک س ریم جو ہے وہ ہمارے پاس ٹریک ریم جبکہ دی ریم ہمارے پاس ریم ہے دونوں ریم میں فرق کیا ہے ان دونوں ریم میں مین فرق وج Evangelium وہ ورکنگ کا ہے ڈیفرنس اس رام سٹینڈس فور سٹیٹک رام جبکہ ڈی رام جو ہے وہ ہمارے پاس دینامک رام ہے ہمارے پاس جو پرانے سسٹم یا پرانے کمپیوٹر سسٹم ہوتے تھے اس میں ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے دو رام کا استعمال کرنا پڑتا تھا اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ایک رام جو ہے وہ ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنے کے لیے جبکہ دوسری رام ڈیٹا کو ریسیف کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی اور دوسری رام ڈیٹا کو اب سٹیٹک رام جو ہے وہ ایک جگہ سے صرف اور صرف دوسری جگہ ڈیٹا کو مثال کے طور پر میں اگر بات کروں سی سے ڈی ڈرائیب میں صرف اور صرف ڈیٹا کو ٹرانسفر کر سکتی سٹیٹک رام کا کام صرف اور صرف ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا ہے یا ریسیف کرنا ہے ایک وقت میں static ram data کو یا تو transfer کر سکتی ہے یا receive کر سکتی ہے جبکہ dynamic ram میں آپ کے پاس یہ فائدہ ہے کہ dynamic ram دونوں کام کر سکتی ہے dynamic ram ایک ہی وقت میں data کو transfer بھی کرے گی اور ایک ہی وقت میں data کو receive بھی کروائے گی مطبع آپ کے پاس دونوں کام static ram میں میں نے بتایا کہ دو ram کا استعمال کرنا ضروری تھا ایک ram سے data کو transfer کیا جاتا تھا اور ایک ram سے data کو receive کیا جاتا تھا جبکہ dynamic میں ایسا نہیں ہے transfer اور receiving ایک ہی جگہ سے ہوتی تھی static میں transfer الادہ اور receiving الادہ جبکہ dynamic میں transfer and receiving دونوں ایک ہی جگہ سے کروائی جاتی تھی اس کے بعد میں آتا ہوں cache memory کی طرف cache memory کا کام کیا ہے cache memory آپ کے پاس تب استعمال ہوتی ہے جب آپ کا system hang on mode پہ جانا شروع ہو جاتا ہے cache memory کو اس وقت استعمال کیا جاتا ہے یا cache memory computer میں وہ memory ہوتی ہے جب آپ کا computer system بہت زیادہ working کے بعد ایسی position پہ چلا جاتا ہے جہاں پر وہ computer system آپ کا slow ہونے شروع ہو جائے یا آپ کا system یا computer system یا computer machine hang on mode پہ جانا شروع ہو جائے تو cache memory اس وقت اپنے اندر سے data کو transfer کرواتی ہے اور وہ function یا وہ program کو resolve کرواتی ہے مثال کے طور پر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آپ کے multiple programs جب run ہو رہے ہوتے ہیں تو multiple programming کے اندر جب آپ programs کو چلا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ایسا ممکن ہے کہ آپ کا system کی پرفارمنس جو ہے وہ بہت سلو ہو جائے آپ کا system سلو ہونا شروع ہو جائے تو اس وقت کسی ایک program کو ہمیں kill کرنا پڑتا ہے کیونکہ system آپ کے پاس not responding ہونا شروع ہو جاتا ہے یا میں اگر ایک example دوں آپ کو کہ اکثر ایسے program جو کہ جس کی پرفارمنس بہت زیادہ ہوتی ہے زیادہ تر games میں ایسا issue ہوتا ہے بہت زیادہ higher resolution ہونے کی وجہ سے آپ کی system کو سلو کر دیتا ہے لیکن ہم دوبارہ کوئی نہیں انپوٹ انٹر کریں تو آپ کا system اس کے بعد سلو ہونے کے بعد not responding پھر don't send and so on جو ہے وہ آپ کے پاس notification شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کا system working کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے تو اس وقت آپ کے پاس کسی ایک command کا ختم ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جس کے بعد جا کر آپ کے پاس جو ہے وہ resolving ہو جائے یا وہ مسئلہ آپ کا حال ہو جائے تو کسی ایک command کا ختم ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس deadlock کریئٹ ہو جاتا ہے deadlock ایسے کریئٹ ہوتا ہے ایک instruction آپ کے پاس میں آپ کے پاس یہاں پر ایک sign بنا لیتا ہوں deadlock actually فرض کریں آپ کے پاس یہ چار instructions جو ہیں 1, 2, 3, 4 یہ 4 arrowhead آپ کو بتا رہا ہے کہ instruction کا flow کس طرف ہے اب یہ جو چار instructions ہیں ان میں سے جب تک کسی ایک instruction کو ختم نہ کیا جائے آپ کی instruction flow نہیں کر سکتی تو ان چار ایسی صورتحال میں آپ کا system hang on mode پہ چلا جاتا ہے definitely اگر آپ کے پاس یہ instructions ہے یہ instruction ہے یہ instruction ہے یا یہ instruction ہے تو ان کو flow کروانے کے لیے آپ کے پاس memory میں جگہ موجود نہیں ہے تو ان چاروں میں سے کسی بھی ایک instructions کو cache memory کے اندر سے گزار کر کھل کروا دی جاتا ہے جیسے کہ میں اگر اس memory کو یا اس instruction کو کھل کرنا چاہوں تو اس کو جو ہی میں کھل کروں گا تو کھل کرنے کے بعد یہ instruction کا flow یہ ہو جائے گا اس instruction کا flow down ورڈ ہو جائے گا اور اس کا right ورڈ ہو جائے گا اور ایسے جو ہے وہ deadlock ختم ہو جائے گا اس کے بعد آتے ہیں motherboard پہ تو motherboard کا کیا کام ہے motherboard ایکچولی آپ کے پاس ایک circuit board ہوتا ہے CPU کے اندر یہ motherboard آپ کو دکھایا گیا ہے یہ motherboard دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس اس motherboard میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں کہ اس motherboard میں کیا چیزیں موجود ہیں جب آپ CPU کھولتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ motherboard آپ کو نظر آرہ ہوتا ہے بس کمپیوٹر کے جتنے بھی functions ہیں وہ سارے کے سارے functions اس motherboard کے اوپر ہی perform ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ پر سب سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ ایک RAM سلوٹ نظر آرہی ہے یہ پر آپ RAM attach کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ اگر آپ کو نظر آرہ ہو ایریا تو یہ ایریا سپلائی کا کنیکٹر یہ پر اٹیچ کیا جاتا ہے یہ آپ پاس پرنٹر پورٹ ہے اسی کے نیچے ویجی پورٹ موجود ہے یہ یو ایس پورٹ موجود ہے یہ آپ کے پاس ماوس اور کی بورڈ کی پی ایس ٹو پورٹ موجود ہے یہ ساونڈ پورٹ موجود ہے یہ ایجی پی سلوٹ ہے اور یہ ویجی سلوٹ ہے جو آپ کو نظر آرہی ہے پی سی آئی سلوٹ ہیں وائٹ کلر میں جو موجود ہیں یہ جو چپ آپ کو نظر آرہی ہے بسکلی آپ نے ایک نام سنا ہوگا بائیوز کا بسک انپوٹ آؤٹپوٹ سسٹم یہ بائیوز چپ ہے یہ موجود ہے جو کہ سسٹم کی سیٹنگ کو سیف کرتا ہے بعض سٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ سل ٹائم کے لیے ہوتا ہے یہ ٹائم کو رن کروانے کے لیے ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے سٹوڈنٹ یہ سل جو ہے یا اس کے علاوہ کمپیوٹر سیٹنگ جو اس کو جاننے کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے کورس میں یہ شامل نہیں ہے اور مزید اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ مائک پروسیسر کو ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں جس کے اندر مدربورڈ کو بہت ڈیٹیل سے پڑھایا گیا ہے مدربورڈ کے بعد ہم بات کرتے ہیں انپوٹ کے اندر ڈیٹا کو انٹر کرنے کے لیے استعمال کیا جائے ان کو انپوٹ ڈیوائسز کا آجاتا ہے جس میں میرے پاس کیبورڈ ہیں کیبورڈ ماؤس ماؤس کے الابا میرے پاس سکینر سکینر جوائسٹک اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی ڈیوائسز جو ہیں وہ میں استعمال کروں گا جو کے انپوٹ ڈیوائسز ہیں جو کی کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا کو داخل کروانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ڈیلی بیسز پہ آپ نے یہ ڈیوائسز ضرور پڑی ہوں گی انپوٹ ڈیوائسز میں آپ کے پاس کی بورڈ ٹچ پیڈ MICR OMR OCR MICR اور VTE barcode EVOS اور digital camera وغیرہ شامل ہیں سٹوڈنٹس ان میں ہمارے پاس جو کی بورڈ ہے وہ بسکلی ڈیٹا کو انٹر کروانے کے لیے استعمال کرتے ہیں کون سا ڈیٹا ٹیکس ڈیٹا آپ کے سامنے یہ ڈیٹا جو میں ٹیکس ڈیٹا کو ٹائپ کرنے کے لیے مجھے کی بورڈ کی بات کرتا ہوں سب سے پہلے ہمارے ذہن میں جو ڈیوائس ہے وہ کی بورڈ ہی ہے یا کی بورڈ ہی آتی ہے تو یہ جو ٹیکس ڈیٹا جتنا بھی میں انٹر کر رہا ہوں یہاں پر سارے کے سارے ڈیٹا جو ہے وہ کی بورڈ سے ہی انٹر کے ڈیٹا کو ٹیکس ڈیٹا کو انٹر کیا جا سکے لیکن ہمارے پاس پرپس کے لحاظ سے ڈیفرن ٹائپ کی کی بورڈ ہو سکتے ہمارے پاس نمیرک کی بورڈ ہو سکتا ہے ہمارے پاس الفابیٹک کی بورڈ ہو سکتا ہے اگر میں کیز کی بات کروں تو فون سے لیکے ف ٹو تک جو کی ہوتی ہیں ان کو فنکشن کی کہا جاتا ہے نمیرک کی جو ہے آپ کے پاس 1 2 3 سے لیکے 9 تک اس میں پلس منس کے سائنس بھی موجود ہے اسی طرح آپ کے پاس tap caps lock shift control alt space bar یہ ساری special characters keys کہ لائے اور a سے لیکے z تک جو keys ہیں وہ آپ کے پاس alphabetic keys کہتے ہیں اگر آپ کے پاس laptop ہے یا الہدہ سے آپ کی بورڈ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے پاس کی بورڈ میں numeric keys اور alphabetic دونوں keys alphabetic keys اور numeric keys دونوں شامل ہیں تو ان کو alpha numeric keys کہا جاتا ہے اگر آپ کو میں ابھی ایک کی بورڈ دکھا دیتا ہوں further detail سے میں اس میں آپ بتا دیتا ہوں کہ کون کون کی بورڈ پر شامل ہیں students آپ کو یہ کی بورڈ نظر آرہ ہے یہاں پر ہمارے پاس f1 سے لے f12 تک جتنے بھی keys ہیں ان ساری ساری function keys کہلاتی ہیں اسی طرح numeric keys ہمارے پاس یہ keys ہمارے پاس numeric keys کہلاتی ہیں 1 2 3 4 5 6 plus minus multiply enter dot 0 یہ ساری keys ہمارے پاس numeric keys کہلاتی ہیں ہمارے پاس یہ جو keys ہیں جو کہ special characters پر مشتمل ہیں اور alphabetic alphabets پر اور numbers پر مشتمل ہیں ان keys کو alpha numeric keys کہا جاتا ہے آپ کے پاس tabs caps lock control alt یہ keys جو ہیں یہ آپ کے پاس special keys کہلاتی ہیں ان keys کو آپ cursor keys کہتے ہیں جو کہ آپ کو directional way دکھانے کے لیے استعمال کی جاتا ہے یہ بھی آپ کے پاس special keys ہیں اور ایک اور بات بتاتا چلوں keys کے بعد اس keyboard کو qwerty keyboard b کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس بھی keyboard میں آپ دیکھیں qwerty کچھ اس طرح کی scheme بنائی ہوئی ہے جس کے مطابق اس keyboard کو qwerty keyboard keyboard بھی بولا جاتا ہے market میں اور بھی بہت keyboard استعمال کی جاتے ہیں اس کے پاس students ہم آتے ہیں mouse کی جانب تو mouse میں آپ کے پاس دو button ہوتے ہیں اس کے نیچے wheel ہوتا ہے اور ایک scroll ہوتا ہے اس کے اوپر جو آپ کے پاس right side پر جو right side پر آپ کے پاس موجود ہوتا ہے یہ جو ہے ہمارے پاس properties right click اور left click دو طرح کے clicks ہوتے ہیں left click آپ کے پاس استعمال کیا جاتا ہے selection کے لیے جبکہ right click جو ہے وہ کسی بھی folder کی یا کسی بھی file کی properties کے لیے file کو rename کرنے کے لیے delete کرنے کے لیے اس کی properties کو سکینر کی طرف سکینر بسکلی ڈیوائس کو hard copy کو soft copy میں convert کروانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی photocopier کے پاس آپ جاتے ہیں تو آپ سے hard page لے کے اس کو سکینر کرواتا ہے تو سکینر بھی input ڈیوائس سے جو کیا کرتا ہے آپ پاس hard matter کو soft گیمنگ بغیرے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ آپ کے پاس directional way میں data کو move کروانے کے لیے یا کرسر کو move کروانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو students اس کے بعد ہم آتے ہیں readers کی جانے تو reader کا کیا کام ہے reader بھی input devices ہی ہیں جو کے input devices کی طرح ہی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں MICR Magnetic Ink Character Reader Magnetic Ink Character Reader جو ہے یہ data کو magnetically اپنے پاس رکھتا ہے یا magnetically data کو input کرتا ہے آپ کو سامنے Magnetic Ink Character Reader نظر آرہا ہے جو کے check کے اوپر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ magnetically جو data write کرتے اسی طرح ہمارے ATM Card Credit Cards کو scan کر vانے کے لیے یا punch card کو scan کر vانے کے لیے بھی ہم MICR کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد OMR OMR Optical Mark Reader Optical Mark Reader جو ہے آپ کے پاس ایسا data جو کسی بھی sheet یا کسی patron کے مطابق ہوتا ریڈ کرتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ exam میں bubble sheet جو استعمال ہوتی ہے اس کو bubble sheet کو circle کیا جاتا ہے خاص جگہ پر point کیا جاتا ہے جو جگہ ہمیں نے بتائی ہوتی ہے خاص area کو point کیا جاتا ہے OMR ان خاص areas کو read out کروانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے OCR Optical Character Reader Optical Character Reader جو ہے وہ characters کو read کروانے کے لیے استعمال ہوتا ہے آپ screen پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک reader استعمال کیا جاتا رہا ہے جو کہ characters کو read کر رہا ہے optical character reader in characters کو read کرتا ہے اس کے بعد BCR BCR barcode reader ہوتا ہے جو کہ barcodes کو scan کرتا ہے barcode کو read کروانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اکثر ہماری product کے back side پر یا پھر books کے back side پر barcode reader ہوتا ہے جو barcodes کو سکین کرتا ہے barcode کے اندر ہمارے پاس کسی بھی product کی جس product پر یہ پر 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 بار کو میں اس کی مانیفیکچرنگ اور ایکس پائری ڈیٹ اس کا موڈل وغیرہ وغیرہ یہ barcode میں آپ کو ملے گا اس کے بعد جو سب سے زیادہ quick response codes جو آج کل استعمال ہو رہے qr codes qr codes آپ نے دیکھ ہوں گے ایکسر جو کہ آج کل بہت زیادہ استعمال کی جا رہے ہیں ویڈ ویب میں اس کو بہت زیادہ استعمال کی جاتا ہے تو یہ سکینر بھی qr codes کو بھی ہم ایزا انپوٹ سکین کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کل لیکچر میں انپوٹ ڈیوائس کے بارے میں بس کے بارے میں اور مدربورڈ کے بارے میں سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ڈسکشن ہوگی اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا